اسلام علیکم ویورز آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے پی پی ایس سی لیکچر انگلیش کی تیاری کس طرح سے کی جائے اب تک جو مجھے فیڈبیک ملی لاسٹ ویڈیو کے بعد اس میں دو قویسٹن سامنے آئے ہیں نمبر ون ہاو ٹو سٹارٹ نمبر ٹو ویر ٹو سٹارٹ فروم تیاری سٹارٹ کس طرح سے کریں اور تیاری کہاں سے کرنا سٹارٹ کریں آج کی اس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں قویسٹن کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کروں آج چونکہ پی پی ایس سی کی ایڈ آگ چکی ہے صبح سے یہ تمام فیس بک پیجز پہ شیئر ہو رہی ہے گروپس میں شیئر ہو رہی ہے تو اس کے بعد جو قویسٹن بار بار پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے ان پوسٹوں کے لیے تحریری امتحان کب ہوگا اگر ہم پندرہ اور سترہ کی جو انڈکشن ہوئی اس کو ذہن میں رکھیں تو پھر آپ تیار رہیں کہ آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ دو مہین ہے چونکہ اب سارا سسٹم کمپیوٹرائزد ہے آپ ابلائی کرتے ہوئے جو فارم فیل کریں گے وہی فارم آپ کی رول نمبر سلیپ ہے تو کلوزنگ ڈیٹ کے ساتھ اس سارا ڈیٹا سارٹ اوڈ کر دیتا ہے کمپیوٹر اور پچھلے دو سیشنز کی پریکٹس یہی ہے کہ ڈیٹ ختم ہوتے ہی اپلائی کرنے کی ڈیٹ ختم ہوتے ہی بدن او ویک وہ تمام سبجیکس جن کی سیڈز پندرہ سے پچیس کے درمیان ہوتی ہیں ان کی رول نمبر سلیپ آنا شروع ہو جاتی ہیں اور رول نمبر سلیپ آنے کے بعد امتحان کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ٹین ٹو ففٹین ڈیز ہوتا ہے میکسیمم تو اس پریکٹس کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس میکسیمم دو مہینے ہیں نیکس قویسٹن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دو مہینے ہیں تو مجھے کتنا پڑھنا ہے سلیکٹ ہونے کے لیے بارہ گھنٹے آپ کو کم از کم پڑھنا چاہیے اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر آپ اپنا لاؤس کریں گے اب تیاری کے حوالے سے دو طرح کے لوگ سامنے آ رہے ہیں فرسٹ ون وہ ہیں جو آسکنگ فار میٹیریل یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف فیس بک پیجز پر آ کر گروپس میں آ کے پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس کوئی ہلپنگ میٹیریل ہے تو پلیز سینڈ کر دیں فر ایکزامپل ہیلو اپ سمون ہے اس بک پلیز سینڈ می ایٹ یا یا اگر کسی کے پاس جیکی کی کوئی نوٹس ہیں تو پلیز شیئر کر دینا یہ دونوں چیزیں ہی غلط ہیں پی ٹی ایف میں اگر کسی بک ہے تو آپ کے کس کام کی نمبر ون نمبر ٹو اگر کوئی بندہ اس وقت جب آپ نے میسج کیا وہ بیار ملک کو پڑڑا ہے وہ انگلو سیکسن پیریڈ کھول کے بیٹھا ہوئے وہ وہاں سے چار پانچ تصویریں لے کے سینڈ کر دے تو آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا بھئی آپ کو اپنی تیاری کرنا ہے اپنے طریقے سے کرنا ہے جو بندہ آپ کو فوٹو بھیج رہا ہے اس کا لرننگ سٹائل کچھ اور ہے آپ کا لرننگ سٹائل کچھ اور ہے تو آپ اپنے لرننگ سٹائل کے اکارڈنگ ہی تیاری کیجئے سیکنڈ گروپ وہ ہے جو میٹیریل آفر کرتا ہے یہ گروپ بڑا ایکٹیو ہے فیس بک پر یہ لوگ آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے پیپل پرپیرنگ فر پیپیس انگلیش لیکچر میں جائن آر ورٹس ایپ گروپ پیپل پرپیرنگ فر پیپیس انگلیش لیکچر میں فالو مائی ایف بی پیچ اگین یہاں پر وہی پرابلم ہے میں نے ایسی ایکسپیرمنٹ کے لیے دو گروپ جوائن کی کہ یہ لوگ کیا کروا رہے ہیں اپنے فیس بک گروپ میں تو میرا ایکسپیرینس تو اچھا نہیں رہا کہ ایک میمبر ایک دن میں تین کتابیں شیئر کر رہا ہے اگلے دن وہ میمبر نظر نہیں آتا چار دن بعد پھر کوئی بندہ ایکٹیو ہوتا ہے پھر وہ گرامر کی تین چار پی ڈی ایف میں کتابیں شیئر کر دیتا ہے پھر وہ نظر نہیں آتا ایک بندے کو جوش آتا ہے وہ اپنی بک جو پڑھڑا ہے اس میں سے پندرہ بیس تصویریں کھینچتا ہے اور وہ شیئر کر دیتا ہے تو اس چیز کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے کوئی ربط نہیں ہے نہ ہی یہ پریکٹس آپ کے لرننگ سٹائل سے مطابقت رکھتی ہے آپ کو وہ چیز چاہیے جو آپ کے لرننگ سٹائل کے اکارڈنگ ہو اور وہ چیز صرف اور صرف آپ کو اس وقت ملے گی جب آپ خود سے پڑھنا شروع کریں گے نہ کہ آپ اس طرح سے میٹیریلز جھونڈتے رہیں گے یا میٹیریل آفر کرتے رہیں گے اگلا سوال ہے کون سی گائیڈ بہترین ہے تو میں آپ سے یہ کہوں گا آنسر یہ ہے سب سے بہترین کتابیں وہ ہیں جو آپ نے بی ایس انگلیش کرتے ہوئے یا ایم انگلیش کرتے ہوئے پڑھیں تھی سب سے پہلے ان کو پڑھئے آپ کو فیلحال کسی گائیڈ کی فوری طور پر ضرورت نہیں ہے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں 2012 کے بیچ میں میری سیلیکشن ہوئی ہم سب دوستوں نے فوکس کیا ان کتابوں پر جو ہم نے ایم ایم ایسی کے دوران پڑھیں پندرہ سترہ کے بیچ میں میری کلاس کے بارہ بچے سیلیکٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ ان میں سے کچھ میرے کولیگز بن گئے ہیں بڑے خوشی ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے کورس کی کتابوں کو پڑھا اس کے بعد گائیڈز کو پڑھا تو اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ صرف ایک گائیڈ لے لیں گے یا دو گائیڈ خرید لیں گے اور اس کو رٹا مار لیں گے اور آپ کے تیاری ہو جائے گی کبھی بھی نہیں ہوگی ذہن میں رکھئے بی ویری کلیر بیسٹ بک فر پریپریشن آر دوست دیٹ شو ریڈ ان یور بی ایس اور ایم ای انگلیش اگلا کوئیسن ہے شوڈ آئی سٹارٹ فرام ہسٹری کہ کیا آپ کو اپنی تیاری ہسٹری سے سٹارٹ کرنی چاہیے اور اگر کرنی چاہیے تو پھر آپ بی ارمولک پڑھیں یا ٹی سنگ پڑھیں یا کوئی دوسرا رائٹر پڑھیں اس حوالے سے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ایز ای ٹیچر میری پریکٹس یہ ہے آپ پہلے اپنی ٹیکس بک پڑھئے فار اگزامپل آپ چوہسر سے سٹارٹ کر رہے ہیں پویٹری جب آپ چوہسر کو پڑھ لیں گے تو بی ارمولک میں یا ٹی سنگ میں سے آپ چوہسر والا ہسٹری کا چپٹر ہی پڑھئے اس طرح سے ٹو ان ون ہو جائے گا آپ کی ہسٹری بھی تیار ہو جائے گی آپ کا متعلقہ رائٹر بھی تیار ہو جائے گا اگر آپ الگ الگ کر کے پڑھ ڈے ہوں گے تو ایک تو آپ کا ٹائم ڈیوائیڈ ہوگا آپ کا مائنڈ بھی ڈیوائیڈ ہوگا فار اگزامپل وہاں سے آپ پڑھ ڈے ہیں رومنٹک پیریڈ ہسٹری کی بک سے ادھر آپ پڑھ ڈے ہیں جونڈن تو ظاہر ہے کہ ایج کا فرق ہے تو دو چیزیں کنفیوز ہوں گی تو میری پریکٹس خود بھی یہی ہے اور میں اپنے سارے سٹوڈنٹس کو بھی یہ سجسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ رومنٹک پوئٹس پرپیر کر رہے ہیں تو آپ ہسٹری کی بک میں سے رومنٹک پیریڈ ہی پڑھ لیں اس طرح سے آپ کی کم وقت میں زیادہ تیاری ہو جائے گی پھر کوئیسٹن یہ رہا کہ کون سے کتاب بہتر ہے بی آر ملک کی ٹی سنگ کی یا کوئی اور کتاب اس میں دیکھیں اگر آپ پہلے سے تیاری سٹارٹ کر چکے ہیں آپ خاصی تیاری کر چکے ہیں تو پھر آپ کو ٹی سنگ پڑھنی چاہیے اگر آپ نے بالکل تیاری سٹارٹ نہیں کی تو پھر آپ کو بی آر ملک پڑھنی چاہیے بی آر ملک ٹو دی پوائنٹ ہے لیکن جتنا میٹیریل آپ کو چاہیے اس کے لیے یہ کافی ہے کچھ پاکستانی آتھرز کی بھی بک ہیں تو اگر آپ نے پہلے وہاں سے پڑھا ہوئے تو پھر آپ وہی سے پڑھئے پھر آپ کو کم وقت میں زیادہ پریپریشن ہوگی آپ کی نیکسٹ ہے جی آپ نے کن کن ایریاز پر فوکس کرنے دیکھئے آپ کے پاس جو فیلڈز ہیں جو سبجیکس ہیں وہ کتنے ہیں نوول ڈراما پویٹری پروز کرٹیسزم لنگویسٹکس لیٹریری ٹرمز ہسٹری ورلڈ لیٹریچر گرامر جرنل نالج یہ سارے سبجیکس ہیں جو آپ نے پرپیئر کرنے ہیں چاہے آپ کا بی ایس ایم اے کسی بھی یونیورسٹی سے ہے اس کے ساتھ ست رائٹرز that you didn't read وہ رائٹرز جو آپ نے اپنے یونیورسٹی میں نہیں پڑے آپ نے ان کا کیا کرنا ہے آپ نے ان کو پرپیئر کرنا ہے خاص طور پر وہ رائٹرز جو پنجاب یونیورسٹی لاہور میں پڑھائے جاتے ہیں جی سی یونیورسٹی لاہور میں پڑھائے جاتے ہیں یہ دو آپ کو لازمی تیار کرنے چاہیے کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر کی یہی دو یونیورسٹی ہیں اور اگر پیپر ان میں سے کسی ایک بھی یونیورسٹی کے ٹیچر کے پاس جاتا ہے تو ظاہر ہے ان کا پہلا فوکس ان کی اپنی یونیورسٹی کا سلیبس ہوگا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو سجھست کروں گا کہ آپ زکریہ یونیورسٹی ملتان اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا جو سلیبس ہے اس میں سے وہ چیزیں جو آپ نے نہیں پڑھی ان کو بھی ٹائم نکال کر پرپیر کیجئے لیکن سب سے پہلے آپ سٹارٹ کیجئے اس سلیبس سے جو آپ نے اپنی کلاس میں اپنی یونیورسٹی میں پڑھا تھا یوں میں سٹارٹ ویٹ تیری پیپرز آپ کوئی سے تین ویپر سٹارٹ کر لیں لیٹس اے آپ نوول ڈراما اور لنگویسٹک سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کی پرپیرشن کی سپیڈ یہ ہونی چاہیے کہ آپ تین دن میں ایک بک پڑھ لیں فار ایکزامپل نوول میں اگر آپ نے جین آسٹن سٹارٹ کیا ہے تو آپ تین دن میں جین آسٹن کمپلیٹ کر لیں ڈراما میں اگر آپ نے مارلو سٹارٹ کیا ہے ڈراما کمپلیٹ کر لیں لنگویسٹک آپ نے سٹارٹ کی یہ ظاہر ہے تین دن میں نہیں ہوگی تو آپ ٹوٹل ٹوپکس کو ڈیوائیڈ کر لیں اور آپ پوشش کریں کہ ان سارے ٹوپکس کو آپ ٹوئنٹی ڈیز میں آپ ایک دفعہ ختم کر لیں کیونکہ آپ نے اس کو ایک رویجن بھی دینا ہے اب پھر آگے یہ کوئیسٹن آتا ہے جب آپ اپنے کورس کی کتابوں سے پریپلیشن سٹارٹ کر چکے تو اس کے بعد آپ کو کون سی گائیڈ لینی چاہیے اس کے لئے میں سجسٹ کروں گا کہ آپ کم از کم دو کمپنیز کی گائیڈ لیں کسی ایک گائیڈ پر آپ اکتفا نہ کریں ایسا اس لئے کہہ رہا ہوں آپ میں سے وہ لوگ جو تیاری سٹارٹ کر چکے ہیں اور ایک سے زیادہ گائیڈ یوز کر رہے ہیں تو ان کو ایک پرابلم آ رہا ہوگا کہ ایک ہی رائٹر کے حوالے سے یا ایک ہی کونسپٹ پر دو مختلف کتابوں میں مختلف ڈیٹس ہیں یا مختلف آنسر ہے ٹھیک ہوا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ چو سر پڑھیں چو سر پہ ایک گائیڈ میں ہے دوسری گائیڈ میں 150 تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ رینج آف کوئیسٹن کیا ہو سکتی ہے ایک ٹاپک پر اور ایک ٹاپک پر ڈیفکلٹی لیول کیا ہو سکتا ہے تو اس طرح سے آپ کم از کم دو بکس لے لیجیے کسی بھی کمپنی کی لے لیجیے ایمپوریم کی گائیڈ اچھی ہیں ڈوگر والوں کی اچھی ہیں کاروان والوں کی اچھی ہیں تو میں کوئی ریکمینڈ نہیں کر رہا آپ کو it depends کہ آپ نے کہاں سے تیاری سٹارٹ کی ہوئی ہے یا آپ پہلے کہاں سے کرتے رہتے ہیں تو انہی بکس کو پھر سے ریوزٹ کیجئے جو آپ پہلے پڑھتے رہتے ہیں گرامر میں دیکھیں گرامر ٹیسٹ میں بھی آنی ہے انٹرویو میں بھی آنی ہے تو آپ گرامر پر فوکس کیجئے بہت اچھی بات ہوگی اگر آپ ہائی سکول انگلش گرامر سے چیزیں پرپیر کرتے ہیں اگر آپ اس سے نہیں کر رہے تو کوئی بھی ایسی کتاب جس میں پارٹ سف سپیچ کو بڑا ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ جو کریکشن کے رولز ہیں ان کو ڈسکس کیا گیا ہو تو ان پر آپ فوکس کیجئے جنرل نالج میں چونکہ یہ 20% ہے تو اسلامیات کی بیسکس آپ کو پتاونا چاہیے قرآن پاک کے حوالے سے رسالت کے حوالے سے خلافت کے حوالے سے پاکستان کی اسمبلیز کے حوالے سے پاکستان کے جیوگرافیا کے حوالے سے پاکستان کے کرنٹ افیرز کے حوالے سے تحریک پاکستان کے حوالے سے یہ وہ ایریاز ہیں جو آپ کو لازمی طور پر فوکس کرنے چاہیے لازم میں آئی ووڈ ریپیٹ اگین کہ یوز دا وکس یو ریڈ ان کی دعویوں کو پڑی جو آپ نے بی ایس اور ایم انگلیش میں پڑی چاہسر سے آپ شروع کر رہے ہیں پویٹری چاہسر کے اپنے نوٹس بنائی فوکس آن یور فیورٹ فر انٹرویو وائل پرپیرنگ فر ریٹن ٹیسٹ جب آپ ریٹن ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو اپنا ایک ایک فیورٹ رائٹر جو آپ نے لینے اس پر بھی فوکس کیجئے کیا آپ کے ٹیسٹ میں انٹر اور بی ایس کی انگلیش سے کچھ آسکتا ہے کچھ اس میں جو پویٹری والا سیکشن ہے یا جو پلیس والا سیکشن ہے ان کے رائٹرز کے نام آپ کو آتے ہوں اور تین چیزیں جو آپ کی سیکسس کو انشور کریں گے نمبر ون ہے جی کنسسٹنسی نمبر ٹو ہے جی پنکچوالٹی اور نمبر تری ریگولارٹی یہ تین چیزیں تو پھر گروپ سٹڈی کا ایک ٹائم ٹیبل تیجئے ایک سلیوز تیجئے اس کے اکارڈنگ ون سا ویک اور میکسیمم ٹوائس سا ویک بیٹھئے اور اس دوران جو کچھ آپ نے پڑھا اس کو ڈسکس کیجئے پھر آپ کو خاصہ فائدہ ہوگا یہ ویڈیو بھی پہلی ویڈیو کی طرح آپ کی خاصی ہیلپ کرے گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ